اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ونس اگین جی بالکل آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو باقی جو ٹیچرز وغیرہ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہم وائرس کے ساتھ کچھ ٹرم سنتے ہیں فرس لیئر خاص کر اس سال پچھلے سال جو کورونا کی جو بیماری آئی ہے کورونا کوویڈ نائنٹین وائرس کی وجہ سے جو ڈیزیز آئی ہے اس کے بارے میں آج کل جیسے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں ابھی فرس لیئر ہے ابھی سیکنڈ لیئر ہے تھرڈ لیئر ہے اس کا مطلب کیا دیکھو میں آپ کوویڈ نائنٹین کے پسفیکٹ سے تو نہیں بتاؤں گا لیکن اوورال وائرس کے ساتھ یہ لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب کیا میں نے اپنے اچھا اور اس لیکچر کو میں نے اس انداز سے بیان کیا ہوا ہے آج بیان کروں گا کیونکہ اس کو سٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں ٹیچرز بھی دیکھتے ہیں کمزور منٹالیٹی مطلب ہے جس کا کونسیپ تورسک ویک ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں جینئس بھی دیکھ رہے ہیں تو لیکچر ہے اس طرح سمپل انداز یہ ہوگا کہ سب کو سمجھ آئے ٹھیک ہے ٹارگیٹ میں میں آپ کو یہ بتانا ہے وائرس میوٹیشن تو میوٹیشن بھی اس کے اندر آئے گا اور ساتھ ساتھ فرسٹ سیکنڈ ویو بازے کو تب فرسٹ ویو سیکنڈ ویو یہ آچے ہوں کو بتائیں گے چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیکھیں وائرس ایک پارٹیکل ہے یہ سیل نہیں ہے باقی جاندار کے پاس سرین پارٹیکل ہے اور اس پارٹیکل کے اندر کیا موجود ہے یا تو ڈی ای نے ہوگا یا آر اینے ہوگا ڈی ای نے آر اینے ہمیں پتا ہے سٹڈنز کو میں نے بتایا ہے بہت سارے لیکچرز میں نے ڈی نے اور آر اینے پر ہے تو یہ جو ڈی نے یا آر اینے ہیں یہ وائرس کے اندر موجود ہے یا ڈی نے ہوگا یا آر اینے ہوگا ابھی جیسے کہ آج کل کرونا وائرس ہے اس کے اندر آر اینے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی نے یا آر اینے سے بنتا کیا ہے پروٹین بنتا ہے ان کے حکم سے ان کے آرڈر سے پروٹین بنتا ہے یہ DNA RNA جیسا چاہتا ہے وہ ایسا پروٹین بنے گا مثال کے طور پر اگر یہ DNA RNA کوئی پروٹین بنانے تو اس کا یہ شیپ ہوگا ایسا شیپ ہو سکتا ہے اور اگر یہ DNA RNA چاہے تو اس کے اندر ایسے جگہ بھی ہے ایسے جن بھی ہے کہ وہ اس طرح کا پروٹین بھی منا سکتے ہیں اس طرح کا پروٹین بھی منا سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ فیل آلہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے ایک وائرس ہے اس وائرس کے اندر کو ڈین اے ہے یا آرہنے ہے اس نے پروٹین منایا اور اس پروٹین کا شیپ ہمارے پاس یہ اس کے پروٹین کا شیپ ہے یہ پروٹین کا شیپ ہے اس نے منا لیا اب یہ جو پروٹین ہے یہ آپ کو وائرس کے اندر ضرور نظر آئے گا سو لیٹس سپوز یہ میں نے کہا تو یہ لیکچر میں آسانی کے لئے سانٹیفر کے لئے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارا وہ ملے گا لیکن آپ کا کونسٹرٹ لے رہا یہ ایک وائرس ہے اس وائرس کے آس پاس بائنڈنگ سائٹس ہوتے ہیں سپائکس بھی بولتے ہیں اور یہ نکلے ہوئے جو مچس کی تیلیل کی طرح جو سٹکچرز ہیں یہ ان کو یوز کرتے ہیں اٹیچمنٹ کے لئے یہ یوز کرتے ہیں کس چیز کے لئے اٹیچمنٹ کے لئے یہ وائرس یوز کرتے ہیں وائرس اس کی مدد سے کسی سیل کے ساتھ let's suppose this is a human اور یہ اس وقت پریشان ہے تو یہ وائرس یہ کیا ہے یہ اسی شخص کا سیل ہے اسی شخص کا ایک سیل ہے جو کو انہیں بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے یہ وائرس اس کے سیل کے ساتھ اٹیچ ہوگا کس چیز کی مدد سے یہ وائرس کے جو سپائکس ہیں بائنڈنگ سائٹ جو ہیں یہ ان کی مدد سے اس کے ساتھ کیا کرے گا اٹیچ کرے گا اور سیل کے اندر آ کر وہاں پر آپ نے آپ کو ریپلیکیٹ کرے گا دھیر سارے بچے بنائیں گے باہر آنگے اس طرح ہم تو پر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے باڈی کے اندر کوئی سسپیشیس پارٹیکل آ جائے وائرس ہوں بیکٹیریہ ہوں ہمارے جسم کے لیے یہ ایک انٹیجن کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے باڈی کے لیے انٹیجن ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جیسے کسی شہر کے اندر کوئی بہت ہی ایک ایسا شہر جو بہت زیادہ ترکی آفتہ شہر ہوں جس کے اندر ایک اچھا خاصا نظام ہوں بڑا زبردست نظام ہوں وہاں کا پولیس یا جو بھی سیکیورٹی دارے ہیں وہ ایسے پتہ لگائیں گے کون آیا ٹھیک ہے ابھی آیا کب آیا کون کہاں سے آیا سب بتا سکتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اس سے سو گنا زیادہ پریسائز سیکیورٹی میکنیزم ہے جو کہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ خطرناک یہ چیز آگیا وہ جو سسٹم باڈی کے اندر ہے اس کا نام ہے ایمین سسٹم ایمینوٹی اس کو بلتے ہیں اور ایمینوٹی کے کئی ٹائپ سے جو میں نے ابھی ابھی لیکچر سارے میں نے ابھی ابھی ریسنٹ میں نے لیکچر جو تھا وہ ایمینوٹی بڑھتے ہیں تو ہمارا باڈی کا جو ایمین سسٹم ہے خاص کر ایکوائرڈ ایمین سسٹم تھرڈ لائن اپ ڈیفنس یہ کیا کرتا ہے یہ انٹی باڈیز بنا لیتا ہے جیسے کہ یہ والے سترکسے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ انٹی باڈیز ہوتے ہیں یہ کون بناتے ہیں یہ شخص کا جسم اس کے خلاف بننا ہے انٹی باڈی تو جب یہ انٹی باڈیز بنایں گے انٹی باڈیز کیا کریں گے ان وائرسز کو اٹیج کر کے ٹھیک ہے وائرسز کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کریں گے اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا شروع شروع میں اگر وائرس نے تھوڑا بہت کچھ سیلز کو اگر انفیکٹ کیا بھی ہے سٹارٹ میں تو کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ کا جسم اتنے زیادہ انٹی باڈیز بنائیں گے کہ تمام کے تمام وائرسزز کو پکڑ کے جو ہے ان کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ یہ آپ کے سلپراتے کریں گے تو ہم کہتے ہیں ایمین سسٹم اس کا ڈیولپ ہوا ہو گیا ہے جسم نے اس وائرسز کے خلاف ایمیون کیا اپنے آپ کو باڈی نے اپنے آپ کو ایمیون کیا ٹھیک ٹاک ہے بندہ ہنس رائے خوش ہے ٹپک ہمارا یہ تھا کہ یہ جو آپ کو فرسٹ لائن سکنڈ لائن یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں اصل میں یہ ہے میوٹیشن میوٹیشن ایک چینج کو کہتے ہیں کس چیز کے چینج کو کہتے ہیں ڈی ای نے میں یا آر این اے میں جب کوئی تبدیلی آ جاتی ہے ہم اس کو بولتا ہے میوٹیشن اگر آپ دیکھیں دیکھیں اپنے لٹس پوز یہ ڈی ای نے ہے یا آر این اے اور آپ نے پڑھا ہوگا ڈی ای نے آرہے ہیں اگر نہیں پڑھا ہو تو ابھی بھی اسے ڈی ای نے کا سٹکچر بائی ڈیٹر آ دیئے پڑھ لے یوٹیوب میں بہت سارے لیکچز آپ کو ڈی ای نے میں مل جائیں گے ڈی ای نے میں دو دھاگے ہوتے ہیں میں فلال ایک دھاگہ دکھا رہا اس میں آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اے جی سی گوانین سائٹوسین تھائیمین گوانین ایڈنین ایڈنین مطلب اس طرح سے آپ کو ڈیسز نظر آئیں گے نیوکلیو ٹائیڈز ہیں دراصل یہ ایڈنین ایڈنین گوانین تائیمین سائٹوسین ایک عام شخص جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ جس یہ دیکھ یہ آلفابیٹس کو دیکھ لیں بس وہ بھی سمجھ آئے لیکن جو سلوڈنز میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ نیوکلیو ٹائیڈز ہیں گوانین سائٹوسین تائیمین بڑے ایک خاص سیکوئنس سے یہ نیوکلیو ٹائیڈز ہیں ہمارے باڈی کے اندر ڈی ایڈنین کے اندر ہیں تو فیلال آپ دیکھیں مملک وائرس کی بات کر ڈی ایڈنین تو ہمارے باڈی میں بھی ہیں وائرس والا جو ڈی ای نی یا آر این ای ہم اس کی بات کر رہے ہیں اگر وائرس کے کیس میں یہ ڈی ای نی ہے اگر وائرس کیس میں ڈی ای نی ہے تو پھر ٹی آئے گا اگر یہ وائرس کیس میں آر این اے تو آر این اے ٹی کیجئے گا پھر آپ کو یوں نظر آئے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کی اندر تھوڑا سا چینج آئے گا سلائٹ چینج میوٹیشن آپ سو بولتے ہیں میوٹیشن میں کیا ہوگا کہ آپ کا جی تو ہے ٹھیک ہے جی ہے یہاں پر اے ہے پھر آپ کا اے ہے فائن this is fine لیکن ایک جگہ پر ہمارے پاس کیا آیا میوٹیشن آیا میوٹیشن یہاں پر آیا یہاں پر ٹی آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہ سی آیا اس چینج کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں this is called as میوٹی میوٹیشن اب آپ دیکھو وہی وائرس ہے جس کے خلاف باڈی نے کیا کیا باڈی انٹی باڈیز بنا لی وہ وائرس پا رہا وہ کمزور ہو گیا اب دیکھو یہی وائرس کبھی کبھی کیا کرتا ہے بعض ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو اپنا ڈینے میں میوٹیشن لاتا ہے ٹھیک ہے میوٹیشن لاتا ہے let's suppose this is the ڈینے اور اس کے اندر ہم نے گلی میوٹیشن لیا ایڈین ایڈین let's suppose یہاں کوئی میوٹیشن ملنایا میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں میوٹیشن 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 let's suppose میوٹیشن اس کے اندر آگیا میوٹیشن کے بعد کیا ہوگا میوٹیشن کے بعد پھر سے کیا ہوگا پروٹین تو بنے گا پروٹین تو اب بھی بنے گا میوٹیشن کے بعد بھی میوٹیشن سے پہلے بھی بنے گا لیکن اب یہ پروٹین کا شیپ اسی طرح سے نہیں ہوگا اب اس کا شیپ کچھ الگ کی طرح ٹھیک ہے کچھ چینج شیپ ہوگا لائٹ سپوز یہ اس پروٹین کا شیپ ہوگا لیکن اس میں اور اس میں آسان بنا دیتے ہیں اس شیپ میں اور اس شیپ میں بہت زیادہ فرق ہے تو جب وائرس کے اندر میوٹیشن آ جاتا ہے نا تو یہ اپنا پروٹین چینج کرے گا اب دیکھیں وہی وائرس ہے اس کے اندر چلو rna ہے جو بھی ہے اس بار یہ وائرس کیا کرے گا اس کے پاس جو بائنڈنگ سائٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ بائنڈ کر رہا تھا یہ اپنا بائنڈنگ سائٹس بار اس نے چینج کی ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے باڈی نے جب یہ دوبارہ سے آئے گا ٹھیک ہے جب یہ دوبارہ سے ہمارے باڈی میں آ جائے گا تو ہمارے باڈی کے اندر جو انٹی باڈیز وہ دیکھیں گے یار یہ تو کوئی جانا پیچھا نہیں لگتا پر یہ اس کے پاس تو وہ ایسے مچنے کی تلے والے تھے what is going on تو وائرس نے اپنا جو بائنڈنگ سائٹس نے اپنی بائنڈنگ سائٹس کو کیا کرتے ہیں چینج کر دیا ہوئے اب اب دیکھیں وہ انٹی باڈی بیچارے ہیرا ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی سا مزاق چل رہا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں لگ سکتے ہیں انٹی باڈیز سپیسیفک ہوتے ہیں جس بائنڈنگ پروٹین میں تھوڑے سے چینج آ گیا نا یہ انٹی باڈیز اب اس کی خلاف کام نہیں کرے گا ہاں اگر یہ وائرس اپنے اورجنل شکل میں آتا تو اس کی خوب دلائی ہوتی ہے خوب پٹائی ہوتی لکھیں اب اس نے چالاکی سے اپنا شیپ چینج کر دیا یہ میوٹیشن چینج شیپ کرنے کے بعد آپ کا جسم ایک بار پھر سے اس کی خلاف پھر سے بندبست کرے گا تو اس دوران کیا ہوگا کہ اس کے کچھ وائرسز باڈی کو نقصان بھی بعض لوگوں میں انفیکشن کاؤز بھی کرے گا ٹھیک ہے انفیکشن آ بھی جائے گا لیکن اس شخص کے اندر انفیکشن کے بعد بعض اوقات جن کی امیون سسٹم سٹرونگ ہے وہ پھر سے اس نئے وائرس کی خلاف بھی کیا بنا لیتا ہے انٹی باڈیز بنا لیتا ہے تو چلو میں اس بار انٹی باڈیز کا کلر چینج کرتا ہوں کہ اس بار ہمارے پاس یہ انٹی باڈیز بن گئے لیت بن گئے ٹھیک ہے لیت بن گئے سو یہ والی انٹی باڈیز کیا کریں گے یہ ان وائرسز کو اپنے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ وائرسز کو بھی اپنے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ جو وائرس ہے جس نے اپنے آپ کو میوٹیٹ کیا ہوئے اس کو اب لوگ کہہ سکتے کہ یہ اس کا سیکنڈ ویو ہے یا سیکنڈ لیئر ہے یہ وائرس نے اپنے آپ کو میوٹیٹ کر دیا اب یہ میوٹیشن یہاں تک سوڈن کو سمجھ آ گیا فرسٹ لیئر کیا تھا یہ والا جو وائرس آیا اس کا فرس لیئر تھا اس وائرس نے کچھ لوگوں کو بیمار بنا دیا کچھ انفیکشن کر دیا لیکن لوگوں نے اس کے خلاف مضاحمت کی امنائز ہو گیا اب دوسری بار یہ سیکنڈ لائن ہے سیکنڈ لائن میں پھر اس کے خلاف مضاحمت کی پھر انڈ بارڈیز بنا لی یہ سیکنڈ ویو ہے اب تھرڈ ویو کا مطلب آپ لوگا لیڈی جان گئے ہوگے کہ تھرڈ ویو میں یہ وائرس مزید اپنے آپ کو پالش کرے گا مزید میوٹیشن کرے گا اپنے آپ کو چینج کرتا رہے گا اور اٹھیک کرتا رہے گا یہ سلائٹ چینج جو آپ کو نظر آ رہا ہے سلائٹ اپنے آپ کو وائرس وہی ہے لیکن اپنے آپ کو سلائٹ چینج سلائٹ چینج لائ رہا ہے آپ دیکھا رہا ہے سلائٹ چینج جو لائ رہا ہے وائرس اپنے ڈین اے میں آ رہا ہے جینوم کے اندر سلائٹ چینج لائ رہا ہے یہ جو سلائٹ چینج ہے اس کو ہم بولتے ہیں جینیٹک ڈریفٹ اس کو کیا بولتے ہیں جینیٹک ڈریفٹ اس کو بولتے ہیں اتنا زیادہ نقصان کاوز نہیں کرتا ٹھیک ہے وائرس اپنا شیف چینج کر رہا ہے اس کو بتا ہے جینیٹک ڈریفٹ اب ایک اور لفظ بھی ہے وہ ہے جینیٹک شیفٹ وہ بہت خطرناک ہے جینیٹک شیفٹ جینیٹک شیفٹ میں اب آپ دیکھیں یہ وائرس ہے let's suppose اس وائرس کے اندر اس کا اپنا ڈی این اے ہیں اس نے کیا کیا اس نے کسی دوسری جاندار سے ڈی این اے آر این اے لے لیا اب یہ وائرس ہو سکتا ہے اس میں کسی اور جاندار کا بھی ڈی این اے آر این اے آ جائے کبھی بیسے ہوتا ہے کہ ایک وائرس ہے یہ انسان کی جسم میں آتا رہتا ہے پر اتنا زیادہ نقصان کاز نہیں کرتا ہے یہ ہیومن وائرس ہے ایک اور وائرس ہے وہ برڈز میں ہے وہ برڈز والا وائرس ہے برڈز کے اندر آتا جاتا ہے کوئی طرح نقصان نہیں ہے جو برڈز والا وائرس ہے وہ انسان میں نہیں آسکتا انسان والا وائرس ہے وہ برڈز میں نہیں جا سکتا لیکن کبھی کبھی یہ وائرس کسی دوسرے سل میں جیسے پگ ہے پگ آپ نے نام سنا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس جو ہیومن والا وائرس ہے ہیومن ایچ یہ وائرس یہ پگ سل میں آئے گا اور جو برڈ والا وائرس ہے بی یہ بھی آ جائے گا پگ والے سل میں آگا دونوں آگئے ملاقات ہوگی دونوں اوہ اچھا تم برڈ والی ہو ہاں میں انسان والا وائرس ہو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک چلو صحیح بھائی یہ وائرس ہیومن ہیومن وائرس اس کے سل کے اندر آیا برڈ والا وائرس بھی آیا جب اس اس سل سے ایک نیا وائرس آئے گا نیا وائرس جب نکلے گا یہاں سے ایک نیو وائرس نکلے گا نیو وائرس جب یہاں سے نکلے گا تو اس نیو وائرس کے اندر ایک dna ہوگا اور اس کے اندر دوسرا ڈینیے بھی ہوگا یہ وائرس اس طرح نہیں ہے تھوڑا سا آپ نے آپ کو چینج کر دیا سلائٹ چینج یہ وائرس ایک مکمل طور پر ایک نیا سپیشی ہے it is a new وائرس this is now this is now what a new new وائرس مکمل طور پر نیا وائرس ہے مطلب آپ نے جتنا خرچہ کیا تھا پہلے وائرس کی خلاف آپ نے انٹی بارڈیز بنائی تھے خرچہ کیا تھا اس کی خلاف آپ نے خرچہ کیا تھا ٹھیک ہے آپ انلاج کیا لیکن آپ دیکھو اب یہ جو نیا وائرس آ گیا this is our new وائرس یہ new وائرس کے اندر مختلف جانداروں کا ڈینی ہے وہ روح اب مکس ہو گیا ہے اس وائرس کو ہم لوگ ایک نام یہ بھی دے سکتے ہیں completely new strain تو یہ جو نیا strain ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ وائرس اکثر پینڈیمک کیسز کاؤز کرتے ہیں کون سے پینڈیمک جیسے کہ ابھی یہ جو کورونا کا چل رہا ہے کہ وائرس نے اپنے آپ کو new strain بنا لیا ہے what is the minus وہ یہ گیم چل رہا ہے وائرس بار بار اپنا strain چینج کر رہا ہے جنیٹک ڈریفٹ نہیں کر رہا ہے یہ جنیٹک شیفٹنگ کر رہا ہے کہ وائرس جب new strain کی بات اب دیکھو کوویٹ 19 میں نے اتنا زیادہ study نہیں کیا ہوئے لیکن میں اورال وائرس کا style بتا رہا ہوں کہ جب کوئی وائرس بہت زیادہ pandemic ہو جائے بہت زیادہ لوگوں کو effect کر لے وہ دراصل ہی ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف اپنا DNA توڑا چینج کرتا ہے بلکہ مکمل طرف پر ایک نیا DNA کا setup بنا لیتا ہے مختلف جنروں کا DNA اپنے اندر لاکر اسے ایک نیا DNA بنا لیتا ہے یہ جو نیا وائرس ہے یہ سرپیس پر مختلف شکل والے مختلف شکل والے protein کو display کریں گے مختلف شکل والے protein تو آپ کی جسم کی antibody آئیں گے یہ کیا ہے یہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ پہلا وقت تو چاہ چاہے کبھی بھی دیکھا تھا ہاں یہ تو میں نے کئی بھی دیکھا تھا یہ کون ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر antibodies کو بننے میں بہت در time ہو لگ سکتا ہے اس وقت تک انہوں نے cells کو شاید destroy کیے ہوں گے تو اسی لئے new strain جو ہے genetic shift میں یہ کافی زیادہ تباہی مچا دیتا ہے تو اگر یہ وائرس بار بار ایسا کرتا رہے گا اس کے ساتھ بھی ہم لوگ بتیں first second layer third layer اب جو لوگ vaccine مناتے ہیں وہ کونقصان بھی ہو جاتا ہے یہ وائرس جب شروع شروع میں آیا تھا نا start میں اس کی خلاف آپ نے laboratory میں کام کیا تھا laboratory میں آپ نے اس کے لئے antibody بنا لی vaccine بنا لی خوش ہو گئے پر آپ کا سارا خرچہ ضائع ہو گیا ہے اس وائرس کے خلاف جو پہلے نے اس نے اپنا shape change کر دیا shape change کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک نیا vaccine منا پڑے گا نیا vaccine پر نیا خرچہ کرنا پڑے گا اسی لئے تو یہ جو influenza virus آپ لوگوں نے سنیا ہے influenza virus influenza یہ ہر سال آتا ہے every year وہ آتا رہتا ہے اس سال آیا influenza لوگوں کو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ نہیں کہ اگلے سال وہ نہیں آئے گا اگلے سال پھر آئے گا پھر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پتہ ہے ایسا کی ہوتا ہے وہ اصل میں influenza virus اپنا stain بار بار change کرتا ہے ہر سال یہ اپنا stain change کرتا ہے تو ہر سال آپ کو اس کے لئے نیا نیا vaccine بنانا پڑتا ہے سو یہ influenza virus کی بات ہوئی I hope کہ اس lecture سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آگیا اگر سمجھ آگیا تو ہمیں like ٹھونک دے subscribe کر دیجئے چینل کو تاکہ آپ کو videos ملتے جائے knowledge آپ کو ملتا جائے دوستوں کے ساتھ بھی share کرتے جائیے مجھے اپنے دھووں میں ساتھ ساتھ یاد رکھے گا ہمیشہ کی طرح اپنا اور دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ